آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیپ کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلک سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سنت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملنے جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرے کوئی بھرے کوئی لیسکو کی غلطیوں کا خومیازہ عوام بھوگتنے لگے بشنی کے زائد بلز نے عوام کی چیخیں نکلوا دی شہری بلز کی درستگی کے لیے دفاتر کے چکر لکانے پر مجبور ہو گئے اتائیوں کے خلاف کاروائیاں بے سودھ ہیلتھ کیئر کمیشن حکام کی جانت سے سیل کلینک دوبارہ کھلنے لگے اتائیوں کے اڈے کھلوانے میں محکمہ صحت کے اہلکاروں کی ملی بھکت کا انکشاب منی لانڈرنگ کے ساس سیفلی زرداری کی ممکنہ گرفتاری پیپلز پارٹی نے گرفتاری کے خلاف تیاریاں شروع کر دی پارٹی رہنماؤں کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا اہدیداروں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن پبلک نوٹس 29 اکتوبر کو آویزہ کیا جائے گا 31 اکتوبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا نشست سادیہ آباسی اور حارون اختر کی ناہلی کے بعد خالی ہوئیں محکمہ بلدیات میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار گریٹ سترہ کے ساجد مشرف زونل آفیسر ریگولیشن اقبال ٹاؤن تائنات گریٹ سونہ کے سید محمد حسنین شاہ ڈی او ایف چنیوڑ تائنات کر دیا گئے اور پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلوں کا سلسلہ جاری داخلوں کے لیے پی ایم ڈی سی کی سینٹرلائز پولیسی اپنائی گئی پنجاب کے 25 پرائیوٹ میڈیکل کالیجز اور 12 ڈینٹل کالیجز پہ داخلہ ہوگا